اس وقت میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بطوریا رو کرتے ہیں خبروں کی اور نقصری حملے میں جانگوالی والے دنتے وڑا کے بدھائے کبھیمہ منڈاوی کی موت کے معاملے میں نیائک جانچ کی بندو تیہ ہو گئے ہیں اس معاملے کو لیکن میڈیا سے باتچیت میں مقیمنطری بھوپیش بخیل نے جانکاری دیتے ہوگے بتایا ہے کہ ہم نے اس میں کہا تھا کہ جانچ کرائیں گے اور پولیس بھی اس میں جانچ کر رہی ہے اسی کی جانچ بندو ہیں وہ تیہ کی گئے ہیں تین مہینے میں جانچ کر کے ریپورٹ مل جائے گی وہیں انہوں نے نیائی جانچ میں ڈسٹربینس کو لکر کہا ہے کہ پہلے بھی نیائک جانچ اور نیائی جانچ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہی تھی کیونکہ یہ ہے ایجنسیاں فیل میں جا کر جانچ کرتی ہیں اور آئیوگ تتھیوں کے آدھار پر جانچ کرتی ہے رائپور میں پورب سی ایم رمن سنگ دورہ شنیبار کو ایک دھرنے کے دوران لگائی گئے نارے چار اور اندھیرہ ہے پہرے دار لٹی رہا ہے پر سی ایم بھوپیش بکیل نے پلٹ بار کیا ہے رمن کنارے کے جواب میں انہوں نے پورب سی ایم کو چوکی دار ہی چور لٹی رہا ہے کہا اور سی ایم بکیل نے کہا ہے کہ کل بجلی کو لے کر بہت حلہ ہوا سارے گھوٹ آلے رمن سنگ کے سمائے میں ہوئے ایک ہوا کا جھوکہ آتا ہے اور بجلی چلے جاتی ہے ویبستہ تو رمن سنگ کے سمائے کی ہی ہے ٹرانسپورمر گھوٹ آلے سے لے کر سارے گھوٹ آلے سب رمن سنگ کے سمائے کے ہیں ان سب کے ذمہ دار رمن سنگ جی ہیں یہ بھارتی جنتہ پائیڈی کے جو افواہ کھالانے والے جتنٹر ہے وہ سب اس پر کہاں سے کر رہی ہے چاروں طرف اندھیرہ ہے اور چونکی دار ہی لوٹے رہا ہے جو چونکی دار ہی جو کر رہے تھے وہی تو لوٹے ہیں چھپتیس گھڑ کو پندرہ سال تک رمن سنگ میں کیا کیا ہے لوٹنی کا کام کیا جو سرکار میں رہا کے لوٹنی کا کام کیا ہے کاغرزلے کے حلبہ لیپس کے خات بیج ویترڑ کے اندر شہابارہ میں ایک کسان کے سکرے کا دھان کے ساتھ ملاوٹی دھان ملے سے کسانوں بہار کم پر مچ گیا اس کی شکایت کسانوں نے لیپس پربندک سے کی ہے ملی جانکاری کے انصار کرشوک چندر نے بتایا ہے کہ دھان بہائی کے لیے بیج اور دھان ایک ہزار ایک کے پانچ پیکٹ کے لیے پرمیٹ کے مادہم سے رڈ لیا گیا تھا دھان ایم ٹیو ایک ہزار ایک کو کھلنے پر دھان میں ملاوٹ پائے گئی ہے جس کے بعد تکال سنسطہ کو سوچت کیا گیا اکت بیج میں ملاوٹ ایم کرگا صحیح پائے جانے کے بعد سمپونڈ لاٹ بیج کو نگم کو واپس کرنے کو کہا گیا ہے ساتھ ہی جن کرشکوں کو یہ دھان کی بیج وطرت کیے گئے ہیں ان سبھی کرشکوں سے دھان کی بیج کو واپس لے کر اچھے بیج کے وطرت کی بیستہ کی جا رہی ہے تو موقع پر ہم نے بیج نگم کے کرمچاری ہے بیج نگم کو سوچنا کیے تو وہاں سے کرمچاری آ کر کے دیکھے اس کو پرمانی دھکیے کی ملاوٹ ہے کر کے اور اس کو واپس لے جانے کے لیے بیج نگم سہمات ہویا ہے سورج پل میں ایک بندر کی موت کے بعد بھڑھ کے ہندو سنگٹھن اور اسٹھانی لوگوں نے زلہ پشو چکت سالے کے سامنے دھرنا دیا ان کاروں پر کے پشو چکت سک کے دوارہ گھائل بندے کا سمیں پر علاج نہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی حالانکہ زلہ پرشاسن کے ڈاکٹر پر کاروائی کے آشوازن کے بعد دھرنا سمات کرتیا گیا دراصل صبح شہر میں ایک بندر گھائل اسٹیتی میں ملا تھا جس کو اسٹھانی لوگوں کے دوارہ زلہ پشو چکت سالے لائے گیا تھا اس سمیں اسپتال میں کوئی بھی موجود نہیں تھا ڈاکٹر کو فون گھر کے بعد بھی ڈاکٹر سمیں پر اسپتال نہیں پہنچے جس کی وجہ سے ہی گھائل بندر کی موت ہو گئی بندر کی موت کے بعد ناراج اسٹھانی لوگ اور ہندو سنگٹھن زلہ پشو چکت سالے کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے اور جمکن ناری بازی بھی کی وہی راجنات گاؤں کے گرام اندامرہ میں اسٹیت سالونٹ پلات میں جو سنبارتر کے پیشن آگجنی ہوئی تھی اس آگجنی میں فیکٹری پربندھن کو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے وہیں اس گھٹنا میں کوئی بھی ہاتھات نہیں ہوا کڑی مشکت کے بعد راجنات گاؤں سہیت درگ بھیلائی دمکل کاریوں کے مطب سے آگ پر کابو پایا گیا یہ بیئرز گروپ کے سالونٹ پلانٹ میں ہوئی اس آگجنی کی کھٹنا میں افنا تفریح مچی رہی اور لگ بگ 6 گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا ای بی سپیکٹری اندہ مارہ میں آپ کی سوشنا ملی تھی راتری صورے تین بجے یہ سوشنا ملی تھی اور تبکال جو ہے راجنات گاؤں سے نگر نگم فائر بریگٹ بھیجی گئی کھیارہ گھر سے بلوائی گئی ڈومر گاؤں سے بلوائی گئی دورک سے بھی بلوائی گئی اور بلائے سٹیل بلانٹ سے بھی بلوائی گئی ان کی فیکٹری میں ایک سائیڈ میں جو رسک رکھا ہوا تھا وہاں پہ آگ پہلی اور پہلتے پہلتے کافی بیشن روپ لے گیا تو فائر بریگٹ کے مدد سے جو ہے آپ پہ کابو پایا گیا راجدانی رائپور میں ریل بے کرمچاریوں کی ایچ ایم کا کلون تیار کر تھگوں نے اسی کی خاطر سے ایک لاکھ پندرہ ہزار اوپے نکال لیے تھگ نے یہاں پر شریع نیچپرو نام کے ریل بے کرمچاری کے خاطر سے یہ تین بار یہ رقم نکالی ہے پیڑت نے معاملے کی شکایت جو معاملے کو لے کر خمترائی پولیس ایٹی ایم کے بہار ایٹی ایم تھگوں سے بچنے کے لیے پوسٹ لگا کر تھگوں سے سابدھان رہنے کے لیے بتا رہی ہے پیڑت ریل بے کرمچاری شنو چپرو کا کہنا ہے کہ اس نے نہ تو بینک سے سمبندیت کوئی گوپنیت یا جانکاری کسی کو بتائی ہے نہ ہی اسے کوئی فون آیا پھر بھی اس کے خاطر سے پیسے نکل گیا بینک کے سٹیٹمنٹ میں پیسہ ہیرہ پور ایٹی ایم سے نکالا ہوا بتایا جا رہا ہے اس آدھار پر پرانیمک دور پر پرتید ہو رہا ہے کہ ایٹی ایم ٹونگ ہوا ہے اور اس طرح اس کے ساتھ تھگی ہوئی ہے سائیبر سیل کی مدد سے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے بینک میں انٹری کیا تو وہ وہاں سے ہیرہ پور ایٹی ایم سے ایٹی ایم کا ماشین سے نکلا گیا وہ کیسے گیا وہ معلوم نہیں ہے وہ پینکوڑ وگرہ کچھ لیک ہو گیا ہو گیا اس طرح کو 1,5,000 روپے نکل گیا ہے پتہ رمبیک جو بینک سے جانکری لی گئی اور پوچھتاچ کی گئی اس نے نہ تو بینک کے سمبھن میں کوئی گوپنی جانکری بتایا اور نہ ہی کوئی کال آیا اور جو جانکری اسٹیٹمنٹ میں دیکھا گیا ہے اس میں ہیرہ پور سے ایٹی ایم سے نکلا دکھا رہا ہے اس آدھار پی یہ پرارمبیک روح سے پرتیت ہو رہا ہے کہ ایٹی ایم کلوننگ ہوا ہے وہیں گریہ ونزلی کی مہنپور تھانے کے گرام کوسمی میں ایک شراب کے نشے میں مدہوش پتی نے اپنی پتنی کی دھار دھار ہتھیار سے ہتیا کرتی جس سے ان کی گھٹنا ستر پریمرتی ہو گئی روز روز کا بیباد سمجھ کر گھر کے باقی سدرسوں نے بھی اس اور کوئی دھیا نہیں دیا آروپی کے بھائی نے اپنی بھابی کو زمین پر گراہ دیکھ کر ایک سوار ٹیمپولینز کی مطلب سے اسپطال پہنچ ہویا جہاں اسے مرات گھوشت کر جائے گا پتنی کی تلاش جو لاش ہے اس کے بغل میں ہی آروپی شرابی پتی لیٹا ہوا ملا جس سے پولیس نے آخر کارگرفتار کر لیا پتی بھائی اس کا پتی اسوک مار پیٹ کیا ہے کسی دھار دار سے مار پیٹ کیا ہے باری میں پڑا ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میری بھابی کو میرے بھائی نے مار دی ہے ایسا کر کے تو میں اپنے باری سے جا کے دیکھا تو وہ خون سے لطمک پڑی تھی واسطہوں میں سکمہ میں جھاڑ فک کے ٹرکر میں یومک کیوں موت ہو گئی مردہ کی بھائیتی کا نام مرکم ہے جس سے ٹیومر کی شکایت تھی اس کا پارجن علاج نہ کروا کر چھاڑ فک کروانے پہنچے اس کے بعد اس کی موت ہو گئی پارجن شب کو لے کر دو نافال میں بھٹک رہے تھے انہیں کوئی بھی واہن بھی نہیں ملا جب سوچنا زلہ پر شاہسن کو لگی تو واہن کی بھی مستقرائے کی ساتھی منطری کبازی لخمہ نے بھی معاملے خوص سنگ گان ملیا ہے پیراجنات کاؤں زلی میں ان دنوں عوید خنن کافی فلفول رہا ہے اس عوید خنن کو لے کر راجنیتک سرکشڑ کے بات بھی سامنے آ رہی ہے زلی بھر میں ریت اور مرم کا عوید خنن جاری ہے اس کے باوجود زلہ پر شاہسن اور خرنج بھی بھاگ معافیوں کے خلاف سخت کاروائی نہیں کر رہا ہے عوید ریت خنن کے معاملے کو لے کر ڈونگرگاو ویدھائک دلیشور ساہو پر بھی آروپ لگ رہے ہیں لیکن اب تک اس معاملے کو لے کر کاروائی کرنے سے پرشاہسن بچتا دکھائی دے رہا ہے ریت اتخانن پر آجی ککبارگ میں دلیشور ساہو جی نے سوکار کیا ڈونگرگاو کے ویدھائک نے کہ ہاں میں ریت اتخانن چلوا رہا تھا میرے کہنے پر چالو تھا اور مجھے لگا کہ اس میں بہت زیادہ عطی ہو رہی تو میں نے بند کرا دیا ایک ویدھائک ایک جن پرتینلی جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے کہ آوید اتخانن کے لیے راجی سرکار سے اوپر ہو گیا راجی سرکار یا کانون معنی نے لکھتا ان کے لیے وہ راجی سرکار ہمیں سمنانتر سرکار چلا رہے تھے وہ اپنی اچھا سے کسی کو ریت کا مطلب پرمیشن دیں گے جب مرضیوں کا بند کریں گے ابتے بلا چھوڑ سبریک کا جلدوں کے حال سے ہم آپ کے پریوار کو بورا کرتے ہیں مانکی جان دیسکو بیو سنٹر لائس دیگنسیا بلاسپور سپسکر بنا یہ ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرز ہم گرتے ہیں بشواس نوہ چھتیز گڑ گڑھنے کی ہوئی شروعات جن جن کی پوری ہو رہی ہر آس کسانوں کو نئی راہت پچیس سر روپے پرتی کونٹل میں بیس ہزار کروڑ روپے کے دھان کی خریدی کسانوں کے گیارہ ہزار کروڑ گاؤں سے اجاز نروہ گروہ گھروہ باڑی بچانے کے پہل سے گرامیڑ ارث ویوستہ پریہ ورن سنرکشن کی نئی مصال یوہ من کو نئی آس سکول کولیجوں میں پندرہ ہزار شکشکوں کی بھرتی پرکریہ شروع آٹھ سو سٹاپ نرز کی بھرتی کے ساتھ انشیتروں میں روزگار کی اوثر نبھایا بیٹیوں سے کیا وادہ کنیا ویوہ یوجنہ کی سہیتہ راشی پندرہ ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار روپے دیویانگ جنوں کو یہ راشی پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ اچھے سکھا سے روزگار تک کے نئی پریاس آدیواسی انچلوں میں راحت کی نئی بیار تیندو پتہ پارشنم چار ہزار روپے مانک بورا لہانڈی گول زمین واپسی انیک پھیسلوں کے باد اب نئی نرنے اندرہ وطی وکاس پرادھی کرن کی ستھاپنا بستر و سر گوجہ سمبھاد میں کنیشت سیوہ چین بورڈ کی ستھاپنا NMDC کے تریتی اور چطورت گروپ پدوں کی بھرتی پریقشہ دنتے وارا میں ہر گرہست کو اب راحت کی روشنی چار سو یونٹ تک بجلی بیل حاف راجے سرکار دوارہ نو سو کروڑ روپے پرتی ورش کا بھی سپنوں کو مل رہا اکار چھتیز گڑ میں اب ہے وعدہ پورا کرنے والی سرکار گڑھو نوہ چھتیز گڑ ایک بات آپ کا سباگت رو کرتے ہیں خبروں کی اور کورباز زلاج کے چلہ میں ایک بار فیسے لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے پھر سب دوران لاپروہی اسے نرس کی وجہ سے ایک نوزات ششو کی موت ہوگی دراصل بالکو سہودرہ یادم نام کی مہیلہ نے دو دن پور پر دو جڑوا بچوں کو جنم دیا تھا پریجنوں کی مانے تو ششو دونوں سوشت ہیں نرسوں نے ایسا آسواسن دیا تھا اور دونوں کو ایک سیو ککشم بھرتی کرائے گیا تھا اس کے بعد ایک ششو کی موت ہوگئے بھرتی کے پرسو بھرتی کے نارمل ڈیلوڑی ہے اور نارمل بچہ سب بچہ سہی تھا ہم لو ککشم جڑوا ہوئے تھا بچی تھا اور بچہ ایک لڑکی اور ایک لڑکہ ابھی بولے سب سب سہی سب سہی سب سہی میں بولے 5 منٹ ہو ہے 5 منٹ میں میرا تلدہ کے خرورہ شیطر میں گرام مارک کے پاس یاتری بس پلٹنے سے لگ بھگ بار یاتری گھائل ہو گئے ہیں تلدہ شیطر کے درگٹنہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں شیونی ٹرابلز کی جو بس تیز گھتی سے رائی پور سے بلودہ بازار جا رہی تھی اچانک اورینتر تھوکر سڑک سے اتر گئی اور پلٹ گئی اس آج میں دس سیاتریوں کو گم بھیر چھوٹے آئی ہیں بتایا چاہ رہا ہے کہ سبھی گھائلوں کا علاج خرورہ کے پرات میں کس واسک کے اندر میں چھول رہا ہے تین دنوں سے لاپتہ گیارہ سال کی بچی سنتوشی بھاسکر آخر کار بیلاری کی جنگل سے مل گئی ہے اور پلس نے بچی کو تھانے لاکر پرجنوں کو سوپ دیا ہے جب ہیڈ پمپ میں پانی لانے کے لئے سنتوشی گئی تھی جہاں اسے ایک مائلہ نے ڈاڑ دیا جس کے بعد جنگل کی طرف چلی گئی بچی نہیں میں علاقے کے کسانوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اس بات سے آکروشد کسانوں نے شراب دکھان پہنچ کر جم کر ہنگامہ کیا جلانے کے باو جس پلس ٹھوزل آجاتے میرا یہ امروض ہے کہ یہاں چکھنہ نہ لگانے دیا جائے کیونکہ جائر کی بات ہے پینے والے سکھیں گے ان کو ہٹائی نہیں سکتے یہاں یہ سمجھ ہے بات کھولا بات کھولا تو ٹھیک ہے لیکن یہاں جو پانی پاؤچ اور پانی پاؤچ تب پڑ خوربہ میں ایک ماں اپنے دو ماسوم بچوں کو مقتدھام کے باہر چھوڑ کر پریمی سنگ فرار ہو گئی بچے کے نانا نانے اسے پالے میں اسمرد تھے لہذا بچوں کو ماں تو چھائی سنستہ کے سپورٹ کر دیا گیا ہے بچوں کی ماں کس کے ساتھ بھاگی ہے اس کے جوانکاری سرکاری زمین پر کھیتی کرنے کیلئے ہوئے دو گھٹوں کے بیواد میں تین لوگ بری طرح سے غائل بتا جا رہے ہیں آپ سی بیواد میں گنڈے فرسے اور دھاردھار ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ماملہ رائزگر زلے کے کالی پیٹ تھانا شیطر کا بتا جا رہا ہے آنے والے گاؤں فوٹا طالب گاؤں میں ہوئے دس لوگوں پر معاملہ ترج کر لیا ہے اور غائلوں کا علاج جزیل اسپطار میں چل رہا ہے چند دنوں کی بارش بہا دھڑ کھول کھول رکھ دی ہاں ہاتھی پر بارش شیطر ہونے کی کارڑ گرامیڑوں کا رات کی انتھیرے میں باہر نکل دو بر ہو کیا ہے یہاں گرامیڑ میڈیا کو اپنی ویٹھا سناتے ہوئے 24 گھنٹے بجلی دینے کی مانگ کر رہے ہیں ویدود بیبار کے بجلی تو بہت گوڑ رہتا ہے یہاں بجلی کرمچاری ہے وہ لوگ ٹھیک سے دھیان دے بجلی وغیرہ کبھی تار ٹوٹ رہا ہے کبھی گھمبا گر رہا ہے تو اس طریقہ سے بجلی کا عام جن لوگ بہت پریشان ہے لائن گوڑ سے بجلی تو سمجھے ہے کر سام ہوتے لائن کر جاتے ہیں اور ہم 6 ڈپرا پارا گرام بندر رکھ ڈپرا پار آخرین ہے پورا ہنلا ہے ہمارے جنگل ہے تو بہت ہم نیجاست ہیں جن دوران کے پینڈ گیر جاتے ہیں انسولیٹر بھشت ہو جاتے پول ٹوڑی آتا ہے اس ٹائم 33 لائن سے ہماری جھلپ سے نکلی ہوئی ہے رائیتون سبیسے دوسر دوسر سبیسے سبیسے جنا جاتا ہے پول پدر ہے رائیتون سبیسے سبیسے ہماری بندورا جو گاؤ آتا ہے بندورا فوڈر کے نام سے نکلا ہوئے وہ کافی گاؤ جید خار اور جنگل سبیسے گھجر جشپور زینے کی گرام پنچو میں کلیکٹور کے نردیشن میں وشیش گرام سبھا کا آجن کیا ہے وشیش گرام سبھا کے طورن دیش کے پردار منطری نرد موڈی کے پتر کا موڈی گرام سبھا گیا بستر آئی جی بیبی کاننز جنہا نے کونڈا گاؤ زلا رکشت آرکشت نئے بھابن میں پولیس پر پریبار کے لیے جو کینٹین کا شبھار کیا ہے اس میں سب ہی پولیس کرمچاریوں کو اچھت در پر سامان مل سکے گا کینٹین میں بازار بھاؤ سے تیس پرتیشت کم در پر سامان اپلت رہے گا اس افسر پر کونڈا گاؤ زلے کے سمجھ تدکاری اور کرمچاری موجود رہے پہ کبردار زلا مکھیال یوں تو لمبی سمائے سے وی آئی پی زلے کا درجہ اسے پاپ تھے لیکن یہاں جو سبیدائیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائے ہیں دن ہزار بھر سے زیادہ چھوٹے بڑے بہن چلتے ہیں یہ مارگ اب جر جر ہو چکا ہے لیکن اتنی شمتہ والے کسی دوسرے پل کا نرمان آج تک نہیں کیا گیا ہے ایسے میں اگر یہ پل ٹوٹتا ہے تو مارگ پر بھابت ہوگا حالانکہ سخنی ندھی پر کچھ دوری پر ایک اور پل بنوائے گیا لیکن وہ کم شمتہ والا ہے جبکہ اسی مارگ سے ہو کر پچھ دن ورکسائیڈ خدان سے پانچ سو سے ادھک ترکب بیمترہ جاتے ہیں ایسے میں اچھو کورٹی کے ادھک شمتہ والے نیپول نرمان کی مانگ لمبے سمیس سے کی جا رہی تھی لیکن آج تک اس اور کسی نے دھیان نہیں دیا وہیں دوسری اور ذمہ دار پر بھاگ دوارہ رشتہ بنا کر بھیجنے کے بات کہیں جا رہی ہے انگریز جمانے کی پول ہے پرسی دن چیکڑوں گاڑیاں نکلتی ہیں بڑی ہیوی نتینے والی بھی نکلتی ہیں پول اگدم جل جل ہو چکا ہے کسی بھی دن بہت بڑی گھٹسہ ہو سکتی ہے پول کا نرمان بہت ہی اتی آواصی ہے صحیح بات پہ ساتھان پہ ساتھان پہ ساتھان دیا گیا لیکن ساتھان نے کبھی تو دیا نہیں ہے پہلے اگر اس پہ دیا جائے تو نئے پول کا نرمان آتی ہے وصیق ہے نئے پول کا نرمان ہونا چاہیے آواصی کا تعلق ابھی برپائیلہ کیونکہ ندی پہ تکرین ہے یہ ایک مات رکول ہے جس اترات کرتے ہی جبر شروع پہ جائے گا کوربا میں ایک سنیک کیچر کو زہریلے ساپ نے ڈس لیا جس کے بعد اسے ترنتی نیجی اسپتال میں بھٹی کرائے گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے جو کوربا شیطر میں ایک زہریلے نانگ کو پکڑنے گیا ہوا تھا اس کے چلتے نانگ نے اسے ڈس لیا گھٹنا کے بعد اس تتکال نے اسپتال میں روانہ کیا گیا جہاں اس کا اپچار جاری ہے سوراج ایکسپریس کی خبر کا اثر ہوا ہے سوراج ایکسپریس نے آرنگ میں چھوک میں بن رہے نالی نرمار میں پی ڈیوڈی بھاگ کی لاپروائی کو پر مقتہ سے دکھایا تھا جس پی ڈیوڈی بھاگ نیم سے جا کا ہے اور انوار فرم نے ادھولے جو پڑے نالی کا کام وہ شروع کرتے گیا ہے بھائی ایوہم اسثانی کول پریبہ روجکار کی سمسیہ کو لے کر لے لگا ویدھائی چکر دھر سنگ سدھائر کو گیپن سوپا گیا ویدھائی سدھائر نے اسثانی ٹریلر چال کو کی مانگو کا سمرتن کرتے ہوئے سمسیہ کا جلد ہی نیرہ اکرد کرنے کا بھروسہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسثانی لوگوں کو روجکار مہیہ ہو اس کے لیے ہر سمپ پیاس کیا جائے گا اسثانی ٹریلر سنگ کی پانچ مانگے ہیں جس میں گاڑی کا ورطمان بھاڑا بڑھا جائے اور گارے پیلما میں یونین بھاڑا لاکو کیا جائے اور کولا پریبان میں اسثانی کولا ٹرانسپورٹر ہو کام پر دیا جائے برسات اور نقسل یہ دو ایسے شبد ہیں جو بارش کے موسم میں ایک دوسرے سے جڑ کر کانکر واسیوں کیلئے مصیبت بن جاتے ہیں یہاں کی لوگوں کو بارش کے تین مہینے کالا پانی کی سزا کی ترحے کاتنی پڑتی ہے اس کی مجھے سے نقسل کے کارڈ بند پڑا ویکاز کا اثورہ کام ہے جو بارش کے سبیں 38 گاؤں کو ٹاپو میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ شیطر مخیالے سے پوری طرح سکر جاتا ہے دوسری بار یہ ہے کہ ملیزیا کا پرکو ادھی خطہ ہونے کی سمحہ ہو رہی ہے اور تدیش کی کئی جگہ پر بیتی رات سے ہلکے بار جاری ہے اور اگلے دو دن تک جاری دہنے کی سمبھابنہ بھی جتا جاری کیا پردیش کی ذات اور علاقوں میں سکری ہو گیا ہے اور پردیش کے کئی حصوں میں آج بھی گرد چمک اور تیز آنڈی طوفان کے ساتھ بھاری بارش ہونے کی سمبھابنہ جتا جاری جاری کیا 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 کیونکہ وہ سیسٹم ہے وہ اب ناد شتیلیر کے اوپر بنا ہو ہے تو اس کے پرحاؤ سے پھرحال انٹینسیٹی کم ہو جائے گی ایری آئیز دیکھا جائے تو تھوڑی سی ایری میں بھی کمی آئے گی تو یہ ہے کہ آج کی شتی پر ہلکی سے مدھیان باریس ہوگی ایک دو اسطانوں پر بھاری باریس بھی ہونے کی سمبھاؤ نہ ہے مہاد سمبھاؤ مہد باری کلومیٹر کی دوری پر بس گرام پنچائت لچکیرہ ان دنوں پرباسی پکشیوں کے کلرہ میں گنچائے مان ہو گیا ہے اور لچکیرہ میں پراجنن کے لیے ایش اوپن بل سٹاک نے ایک بار فٹ سے دستق دی ہے برد مان میں ان پکشیوں کی کھیٹی کسانی کا کام بھی شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں ان پرباسی پکشیوں کو گاؤں والے دیو دودھ کی ترہ مانتے ہیں اور ان کی سورکشہ کا پورا دھیان بھی رکھتے ہیں سواراج ایک